یوٹیوب چینل شروع کرنے کے بعد اکثر لوگ تین طرح کی گلتیاں کرتے ہیں اور میرے پاس بھی جو ریویو ریکویسٹ آئے ہوئے ہیں ان میں یہ تین طرح کی گلتیاں سب سے زیادہ ہیں اور یہ تین طرح کی گلتیاں ہوتی ہیں کہ آپ کا چینل کیا ہے کیوں ہے اور کس کے لیے ہے کیا ہے کا جواب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ یوٹیوب چینل کیوں بنایا ہے اب اس کا جواب آپ یہ نہیں دے سکتے کہ میرے پاس کھالی ٹائم ہے یا میں پیسے کمانا چاہتا ہوں یا مجھے وی لاغنگ کا شوق ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا کہ آپ اس چینل کے مہدھیم سے لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں کچھ چینلز ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں کچھ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایڈیوکیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ تیع کرنا ہوگا کہ آپ کا چینل بنانے کا مقصد کیا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ آپ کس طرح کا کانٹنٹ بنانے والے ہیں اور کس آرڈینس کے لیے کیونکہ جب تک آپ کے دماغ میں یہ کلیارٹی نہیں ہوگی کہ آپ کا ویڈیو کس کے لیے ہے تب تک آپ اسے صحیح دشان نہیں دے پائیں گے سب سے پہلے اپنے دماغ میں ایک خاکہ تیار کیجئے ایک امیجری آرڈینس تیار کیجئے کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو کوئی کیوں دیکھے گا اور آپ اس میں ان کو کیا دینا چاہتے ہیں ادھاران کے طور پر اگر آپ کا ایک کوکنگ چینل ہے تو آپ اس کوکنگ چینل سے جو گرہنیاں ہیں یا جو کھانا بنانے کے شوقین لوگ ہیں ان کو کھانے بنانے کی آپ ٹپس دینا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ریسپیز ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ کلیارٹی مل جاتی ہے تو آپ اس چینل پر اپنے کوکنگ ویڈیوز بنائیں گے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کو وہ دیں گے جو شاید وہ کہیں دھون رہے ہوں گے لیکن اگر آپ سوچئے آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ کانٹنٹ کیا بنا رہے ہیں کس کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے یوٹیوب کو بھی کنفیوز کر رہے ہوں گے کیونکہ یوٹیوب کی الگوریتم کو بھی یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ جو کانٹنٹ بن رہا ہے اسے سرگ کہاں کرنا ہے یہ ٹھیک ایسا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کلفی بنائی ہے اور کسی ایسے وقتی کو سرگ کر رہے ہیں جسے کلفی یا آئیسکریم کا کوئی شوق ہی نہیں ہے تو وہ آپ کی چیز کو کیوں لے گا اس لیے آپ جو بھی بنا رہے ہیں یعنی جو بھی کانٹنٹ بنا رہے ہیں وہ کس کے لیے ہے یہ آپ کے دماغ میں کلیارٹی ہونا بہت ضروری ہے جتنا آپ فوکس رہوں گے جتنا کلیارٹی کے ساتھ آپ اپنا کانٹنٹ پلان کر رہے ہوں گے اتنی ہی کلیارٹی کے ساتھ آپ کو اپنے دماغ میں یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ کا یہ کانٹنٹ کس طرح کے لوگوں کی کون سی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اگر آپ روزانہ ایک ہی طرح کی آڈینس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اپنے کانٹنٹ کو بناتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں جب لوگ آپ کو پہچاننے لگیں گے کیونکہ اگر کوئی ایک دکان ایک ہی طرح کا سامان اپنی وشیشتہ کے ساتھ بیجتی رہتی ہے تو بہت جلد لوگ اس تک پہنچنے لگتے ہیں اور اس کی پہچان بننے میں بھی آسانی ہوتی ہے ایک بار جب آپ کی پہچان بن جاتی ہے اس کے بعد آپ کوئی دوسرا جانر انٹریڈیوز کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کی پہچان نہیں بنتی آپ کو ایک ہی جانر پر سٹک ہو کر رہنا پڑے گا